اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا ابل قاسم محمد وعلى اہل بیتہی طیبین الطاہرین اما بعد سلام علیکم ورحمت اللہ آماد کی رمضان کے متعلق آج ہمارا دوسرا درس ہے ہم نے کل آپ کی خدمت میں رسول خدا کے خطبہ شابانیہ سے پہلے جملے کو پیش کیا تھا اور اس کو آج آگے وڑھاتے ہوئے چند جملے اور اس خطبے سے پڑھتے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکے کہ اس خطبے کے ذریعے سے رسول نے رمضان کی کیا عزمتیں بتائی ہیں آگے رسول فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شہرن ہوا عند اللہ افضل شہور یہ وہ شہر ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ وہ مہینہ کے اللہ کے نزدیک سب سے بافضیلت مہینہ ہے یہ رمضان خدا کے نزدیک سب سے افضل مہینہ ہے وَاَيَّامُهُ اَفْضَلُ الْاَيَّامِ اس رمضان کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں وَلَيَا لِيْهِ اَفْضَلُ الْاَيَا لِيْءِ اور اس سب رمضان کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں وَسَعَتُهُ اَفْضَلُ السَّاعَاتُ اور اس رمضان کی گھڑیاں اس رمضان کے لمحات تمام لمحات سے افضل ہیں اس رمضان کا وقت تمام وقت سے افضل ہے رسول خدا ان تین جملوں کے ذریعے سے ان چار جملوں کے ذریعے سے رمضان کی عظمت بتاتے ہیں کہ اگر اس مہینے کو ہی لے لو تو یہ مہینہ ہر مہینے سے فضیلت رکھتا ہے اس کے دنوں کو اگر تصور کرو تو اس کے دن تمام دنوں پر فضیلت رکھتے ہیں اس کی راتیں تمام راتوں پر فضیلت رکھتی ہیں حتیٰ کہ لمحہ لمحہ اس کا جو ہے تمام لمحوں پر فضیلت رکھتا ہے اس کا لمحہ زمانوں پر فضیلت رکھتا ہے کیوں فضیلت رکھتا ہے اس لئے یہ اہم مقصد ہے اس مہینے کا کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے تمہیں دعوت کی گئی ہے اللہ کی مہمانی کے لئے یہ وہ مہینہ ہے کہ تمہیں بلایا گیا ہے خدا کی بارگاہ میں کہ آؤ خدا کے مہمان بن جاؤ خدا میزبان ہوگا تم مہمان بننا پروردگار یہ کیسی مہمانی ہے اور یہ کیسی میزبانی ہے ہم دنیا میں اگر کسی کے گھر مہمان بن کے جاتے ہیں تو ہمیں اچھے اچھے کھانے کھلائے جاتے ہیں ہمارا خیال لکھا جاتا ہے ہمیں بھوکا پیاسا نہیں رکھا جاتا اور تو کائنات کا پروردگار اگر ہمیں مہمان بنا رہا ہے تو تجھے اوروں کے مقابلے میں اور اچھی خیزہ کھلانی چاہیے لیکن یہ عجیب مہمانی ہے کہ دنیا میں تو مہمان بلاتے ہیں تو کھانے پینے کا اعتمام کرتے ہیں خدا مہمان بلا رہا ہے تو کھانے پینے سے روک رہا ہے آخر یہ کیا وجہ ہے توزیز آلی گرامی اگر ہم توجہ کریں خدا اس مہینے میں ہمیں مہمان اگر بلا رہا ہے تو کھانے پینے سے کیوں روک رہا ہے اس پر توجہ کریں کہ خدا کی مہمانی جو ہے وہ بڑی عظیم مہمانی ہے یہ عام دنیا کی مہمانیوں جیسی نہیں ہیں دنیا میں جب ہم کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں تو بے شک وہ ہماری آسانیوں کا خیال لگتا ہے وہ ہمارے لئے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے مگر ہم اس کے فقط اسی وقت کھاتے ہیں باقی ہم اس کے گھر نہیں کھاتے جا کے اس ٹائم جس ٹائم اس نے ہمیں تعاوت کی ہے فقط اسی وقت ہم جا کر کھاتے ہیں مگر خدا ہمیں فقط رمضان میں نہیں کھلاتا گیارہ مہینے کھلاتا ہے اے بندہِ خدا تو رمضان میں میری مہمانی پر اعتراض کیسے کر رہا ہے جبکہ گیارہ مہینے جو تو رزق کھا رہا تھا وہ بھی میرا تھا جو اس باروے مہینے میں کھائے گا وہ بھی رزق میرا ہے فرق یہ تھا کہ ان گیارہ مہینوں میں اپنی مرضی سے کھا رہا تھا اس مہینے میں میری مرضی سے کھائے گا اب میں کہوں گا کہ اس وقت کھانا اور اس وقت نہ کھانا یہ میری مہمانی ہیں فروردگار ٹھیک ہے تیری مہمانی اب اس کا فائدہ کیا ہے اس مہمانی سے ہمیں ملے گا کیا پروردگار یہ مہمانی تو بڑی سخت مہمانی ہو گئی کہا پروردگار آواز دے گا اے میرے بندے تجھے مادی غذاب پورے سال دیتا رہا تجھے مادی نعمتیں پورے سال دیتا رہا میں چاہتا ہوں کہ اس مہینے ایک الگ عنوان کی ایک الگ قسم کی مہمانی ہوں اس دسترخان پر مادی نعمتیں نہ ہوں معنوی نعمتیں ہوں کیسے معنوی نعمتیں اس دسترخان پر معنوی نعمتیں ہوں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے انفسکم فی ہے تسبیح اب تمہارا سانس لینا بھی سواب ہوگا ونومکم فی ہے عبادہ اب تمہارا سونا عبادت میں شمار کیا جائے گا وعملکم فی ہے مقبول اب تمہارا عمل تمام کے تمام آمان تمہارے قبول ہوں گے ودعاوکم فی ہے مستجابہ اور اس مہینے میں تمہارے دعا قبول ہوں گی کیا اللہ نے اپنے سفرے پر بٹھا لیا اپنے دسترخان پر بٹھا لیا اور کیا کہا وَجُعِلْتُمْ فِي ہے مِنْ اَهْلِ الْكِرَامَةِ اللَّهِ اللہ تمہیں بزرگوں میں شمار کرے گا اہلِ کرامت میں شمار کرے گا پہلا پہلی معنوی نعمت اس دسترخان کی کیا ہے اللہ تمہیں بزرگوں میں شمار کرے گا اہلِ کرامت میں شمار کرے گا اہلِ کرامت کرامت کس کو کہتے ہیں کرامت یعنی کریم وہ ہوتا ہے کہ جس سے ہر قسم کی پستی دور ہو ایک معنی امام نے فرمایا کہ کریم وہ ہوتا ہے کہ جو گناہوں سے بچے اور ہر قسم کے گناہ سے اور بدکاری سے دور ہو جائے ایک معنی کریم کے کریم وہ ہوتا ہے کہ جو مانگنے سے پہلے عطا کرتے بہت سے معنی ہے لیکن کریم بزرگی کے معنی میں ہے یعنی اس دسترخان پہ اگر تم آوگے تو تمہیں خدا بزرگی عطا کرے گا پہلا دوسرا فائدہ اس دسترخان پہ آوگے تمہارا سانس لینا عبادت ہے تیسرا فائدہ نوموکم فی ہے عبادت اب تم اگر سو بھی جاؤگے تو عبادت کروگے وعملوکم فی ہے مقبول تمہارے تمام آمان قبول ہوں گے ودعاوکم فی ہے مستجاب اور تمہاری دعا جو ہے اس مہینے میں خدا و اندیالم قبول کرے گا تو دیکھیں آپ اپنے مہمان بلا رہا ہے پروردگار اور مہمان بلا کر کتنی نعمتیں ہمیں عطا کر رہا ہے مگر یہ نعمتیں معدی نعمتیں نہیں ہیں دنیا کی نعمتوں کی طرح بلکہ یہ نعمتیں معنوی نعمتیں ہیں کہ فقط خدا دے سکتا ہے خدا کے سوا کوئی نہیں دے سکتا مگر شرط ہے ان نعمتوں کو لینے کے لئے دو شرطیں بیان کی ہیں وہ دو شرطیں بیان کر کے انشاءاللہ باقی کے موضوع کو کل بیان کروں گا کیا کہا فسول اللہ فس اللہ سے مانگو بن نیات سادقہ و قلوب تاہیرہ صادق نیات کے ساتھ سچی نیات کے ساتھ اور پاک دل کے ساتھ اللہ سے مانگو کیا مانگو یہ آگے بتایا ہے مگر انشاءاللہ کل کے درست میں بتائیں گے کہ کیا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ